اسلام علیکم ویلکم تو فینینشل فریڈمز کے سی ہنڈرڈ انڈیکس اپڈیٹ کے سی ہنڈرڈ انڈیکس نے فیفٹی تھری پوائنٹس گین کی ہیں اور انڈیکس کلوز ہوا ہے فارٹی ایٹ تھاؤزنڈ تھری ہنڈڈ فور کے لیول پہ مارکٹ میں اگر پارٹیسپیشن کی بات کریں تو ہمارے پاس جو آج وولیومز جنریٹ ہوئے وہ تھری ہنڈڈ سیونٹی تھری پوائنٹ نائن تھری ملین وولیوم کے بزنس تھا جو کہ کمپیریٹیو سیشن میں میرلی 296 ملین وولیومز تھے تو وولیومز ہم نے دیکھے کہ اچھے آئے ہیں مارکٹ میں پانچ دنوں کی ہماری آئیوریج 310.47 ملین وولیومز کا بزنس تھا تو وولیوم سائٹ پہ جو مارکٹ میں چینج آف ہینڈز ہوا ہے وہ بہت زیادہ ہوا ہے امپریسیو وولیومز آئے ہیں صبح مارکٹ اوپن ہوئی 48,372 کے لیول پہ جبکہ پریویس کلوز ہمارا 48,251 کا تھا مارکٹ نے انٹرہ ڈے ہائی دیکھا 279 پوائنٹس کا جو کہ 48,531 کا لیول بنتا ہے اور مارکٹ نے 6 پوائنٹس کا لو دیکھا جو کہ 48,245 بنتا ہے سپیسیفک سٹاکس کی بات کریں تو 41 سٹاکس کی پرائیسیز انگریز ہوئی ہیں 47 کی ڈکریز ہوئی ہیں اور 12 کی پرائیسیز انچینج رہی ہیں سیکٹر وائز کنٹیبیشن کی اگر بات کریں تو فرٹیلائزر سیکٹر نے سب سے زیادہ پوزیٹیو پوائنٹس ایڈ کی ہیں فالوڈ بائی کمرشل بینکس اندھن ریفائنری سیکٹر اور نگیٹیو سائٹ بے جو پروفیٹ ٹیکنگ ہم نے دیکھی ہے وہ سیمٹ سیکٹر میں دیکھی فالوڈ بائی تکنالوجی سیکٹر اندھن ٹیکسٹائل کمپوزٹ کمپنی وائز پرفارمنس کی بات کریں تو FFC نے سب سے زیادہ پوزیٹیو پوائنٹس ایڈ کی ہیں فالوڈ بائی EFT and then MTL اور نگیٹیو سائٹ بے جو پروفیٹ ٹیکنگ آئی ہے وہ TRG پاکستان میں آئی ہے فالوڈ بائی DGKC and then PSO ڈیلی چارٹس کی بات کریں تو آل دو مارکٹ نے 53 پوائنٹس گین کی ہیں لیکن سٹیل ہمارے پاس ریڈ کینڈل سٹک ہے ریزن بینگ کے اوپن ہمارا 48,372 پہ تھا اور ہمارا جو کلوز ہے وہ 48,304 کا ہے تو مارکٹ نے اپنے اوپن سے نیچے کلوزنگ دینے کی وجہ سے جو ہے ریڈ کینڈل سٹک ڈراؤ کی ہے 69 کا RSI ہے MACD کا بائی سگنل ابھی بھی انٹیکٹ ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ مارکٹ جو ہے وہ کنسولیڈیشن زون میں ابھی بھی آپریٹ کر رہی ہے ریزیسٹنس کی بات کریں تو 48,572 اور 48,800 کا ریزیسٹنس لیول ہے یہ دو امپورٹنٹ ریزیسٹنس لیول ہیں مارکٹ کے پاس جہاں پہ کنجیشن لائے کرتی ہے اور اگر مارکٹ یہاں سے اوپر نکلے گی تو پھر ہمارا ٹارگٹ جو ہوگا وہ 49,225 کا ہوگا سپورٹ کی بات کریں تو امیجیٹلی 48,150 پہ ہمارے پاس سپورٹ اویلیبل ہے اور دوسری سپورٹ 47,900 پہ ہے 48,150 اور 47,900 اچھے سپورٹ لیولز ہیں امیجیٹ سپورٹ لیولز جو آپ کے پاس اویلیبل ہیں اور اگر مارکٹ یہاں سے نیچے آتی ہے تو پھر ہمارے پاس جو بڑا بائنگ انٹرسٹ بنے گا وہ 47,650 کا بنے گا تو ابھی ایز اف ناؤ مارکٹ کے پاس جو بڑا چیلنج اویلیبل ہے وہ یہ ہے کہ 48,572 سے اوپر ہمارے پاس پوزیٹیو کلوزنگ آئے اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ انشاءاللہ ہمارے آپسائیٹ ٹارگٹ جو ہیں وہ مزید اوپن ہوتے ہوئے نظر آئیں گے انٹرڈی لیولز کی اگر بات کریں تو انٹرڈی لیولز میں ہمارے پاس کرنٹ رسائے 54 کا ہے MECD کا بھی بھی بائی سگنل انٹیکٹ ہے اور جب تک مارکٹ 48,165 سے اوپر رہتی ہے اورلی بیسز پہ تب تک کوئی پریشانی کی بات نہیں ہو گئی اور مارکٹ کا جو ریزسٹنس ہوگا وہ 48,590 کا اور 48,720 کا ہوگا لیکن اگر مارکٹ کا جو لائف لائن ہے انٹرڈی میں 48,165 کا اگر مارکٹ وہاں سے نیچے آتی ہے تو پھر 47,926 اور 47,727 کا لیول جو ہے وہ ایکسپوز ہو جائے گا 47,727 کا جو لیول ہے یہاں پہ آتے ہوئے مارکٹ جو ہے وہ آپ کی اورسول بھی ہو جائے گی مطلب آپ کا RSI جو ہے وہ 30 کے قریب آنا سٹارٹ ہو جائے گا اور وہاں سے ہم دیکھیں گے کہ دوبارہ کوئی بھی ایکٹیوٹی جو ہے وہ پول بیک جو ہے وہ سٹارٹ ہو سکتا ہے تو ڈیسائسیو لیول 48,165 کا ذہن میں رکھنا ہے اس سے اوپر ہمارے پاس انشاءاللہ جو ہے وہ بہتری کے چانسز بہت اچھے اویلیبل ہیں ویک کلوز ہوا ہے ویکلی بیسز پہ اگر ہم بات کریں تو ویک اوپن ہوا تھا 48,511 پہ 48,632 کا ہم نہائی دیکھا 47,725 کا لو دیکھنے کے بعد 48,304 کی کلوزنگ ہے 93 پوائنٹس گین کی ہیں جو کہ 0.19 پرسنٹ بنتے ہیں وولیوم سائٹ کی بات کریں تو وولیومز ہمارے پاس 1.552 بلین وولیومز کا بزنس ہوا ہے جو کہ کمپیرٹیو ویک میں 1.798 بلین وولیومز کا بزنس تھا تو وولیومز تھوڑے سے کم ہوئے ہیں آل دو لیکن MECD کا بائی سگنل انٹیکٹ ہے اور RSI 67.64 پہ ہے ریزیسٹنس کی بات کریں تو 48,576 کا امپورٹنٹ ایک ریزیسٹنس ہے آپ کے پاس ویکلی اور اسے کروس کرنے کی صورت میں 49,425 کا لیول جو ہے مارکٹ اپنے لیے اوپن کر لے گی سپورٹ کی اگر بات کریں ویکلی بیسز پہ تو 47,200 کی اچھی سپورٹ اویلیبل ہے بہت بڑی سپورٹ اویلیبل ہے ہمارے پاس 47,200 کی ویکلی بیسز پہ اور اگر مارکٹ اس سے نیچے آئی تو پھر 46,400 کا لیول بھی ایکسپوز ہو سکتا ہے لیکن جو اگر ہم ڈیلی لیولز اور ویکلی لیولز کی بات کریں تو 47,200 سے 47,700 تک جو ہے ملٹیپل سپورٹ آپ کے پاس جو ہے مارکٹ کے پاس آویلیبل ہیں جو کوئی بھی آپ کا پوزیٹیوٹی ہے اسے ٹریگر کر سکتے ہیں لیکن ایمپورٹنٹ یہ ہوگا کہ ہمارے پاس امیجیٹ کلوزنگ جو ہے وہ 48,575 سے اوپر آ جائے تاکہ مارکٹ جو اپنے کنسولیڈیشن زون سے نکل گئے ایک نئے چینل کی طرف جو ہے انٹر ہونا سٹارٹ ہو جائے this would be all for today's session امید ہے کہ to the best of my knowledge I am trying to help you with your trading and investing strategies اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس پلیٹ فارم سے آپ کے لیے کوئی ویلیو ایڈ ہو رہی ہے تو آپ subscribe کر لیں تاکہ information timely manner میں آپ کو ملتی رہے secondly week close ہوا ہے تو جو ہمارے stocks آئیں گے requested section میں comment section میں انشاءاللہ وردہ weekend انہیں بھی discuss کریں گے اور دیکھیں گے کہ daily اور weekly levels پہ ان کی کیا صورتحال اگلے week میں بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے until next session اللہ حافظ